اسلام علیکم ناظرین وہ شخص جس نے سمندروں میں سلطنت عثمانیہ کی داکھ بٹا دی تھی جس نے یوروپیان ممالک کو ایسے عبرتناک شکست دے کہ صدیوں تک پھر ہوش میں نہ آسکے جس کا نام سن کر سلبیوں کی دلوں کی دڑکنیں بند ہو جاتے تھے وہ خیر الدین جو سمندر کا بادشاہ اور سلطان کہلاتا تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم اس عظیم شخصیت کے بارے میں بات کر لیں گے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں گے کہ انگن آلتان کے بار بیروز سیریز کب ریلیز ہوگی اور اس کا پرومو کب آئے گا اور کان کون ہے تو ٹائم کو ویسٹ کے بغیر ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں ناظرین گرام بات کرتے ہیں خیر الدین بار بیروز کے بارے میں خیر الدین پاشا بار بیروز یعنی سرخ داڑی والا جس کی سن پیدائش 1475 اسوی اور سن وفات پندرہ سو چیالیس ہے یعنی کی ٹوٹل عمر 71 سال ہے پہلے ایک تر قزاک تھا قزاک کا مطلب ہے سمندری لوٹیرا چونکہ قزاکیت کے دور میں بھی اس کا سامنا یوروپین بیڈی سے ہی ہوتا تھا جو بعد ازان سلطنت عثمانیہ کی بحری افواج کا سربراہ مقرر ہوا اور کئی دہائیوں تک بحیرہ روم میں اپنی طاقت کے دکھ بٹائی رکھی وہ یونان کی جزیرہ میڈیلی موجودہ لسبوس میں پیدا ہوا اور اس کا انتقال استانبول میں ہوا جس کا اصل نام خضر یعقوب اغلو یعنی کی خضر ابن یعقوب تھا خیر الدین کا لقب اس سے عظیم عثمانی فرمان روا سلطان سلیمان قانونی نے دیا تھا باربیروز کا نام اس نے اپنے بڑے بائی بابا عروج یعنی عروج رئیس سے حاصل کیا تھا جو الجزائر میں ہسپانویوں کے ہاتھوں شہید ہوا تھا بائی کی مارے جانے کے بعد خیر الدین نے اس کی پالیسی کو جاری رکھا اور اسپین سے مظلوم مسلمانوں کو شمالی افریقہ لاتا رہا جس کی بدولت اس سے اسپین کے مخالف مسلمانوں کی بڑی تعداد کی حمایت حاصل ہو گئی اور اس وقت تک باربیروز سلطنت عثمانیہ کا حصہ نہیں تھا جو بعد میں سلطان سلیمان کی دعوت پر عثمانی سلطنت کا حصہ بنا ناظرین گرام خیر الدین باربیروز نے پندرہ سو انیس اسوے میں الجزیرے پر قبضی کی کوشش کرنے والی اسپین اور ایٹلی کی مشترکہ فوج کو شکست دی اور پندرہ سو انتیس میں اس نے ایک ساحلی جزیرے پر ہسپانوی قلعے پر بھی قبضہ کر لیا اور پندرہ سو انتیس میں انڈیریا ڈوریا نے باربیروز کو شکست دینے کے لیے حملے کی کوشش کی لیکن باربیروز کے بہری بیڑے کے آمد سے قبل ہی ڈر کر فرار ہو گیا اور کیوں فرار نہ ہوتا کیونکہ اس سے پتا تھا کہ وہ باربیروز سے لڑنے کے لیے نہیں جا رہا بلکہ اپنی اجل کی طرف جا رہا ہے اور ایسی صورت میں فرار تو بنتا ہے خیر جب خیر الدین باربیروز نے سمندری افواج کی ایڈمیرل بنی تو پندرہ سو بتیس اسوی میں سلیمان عاظم نے عثمانی بحری بیڑے کی تشکیل کے لیے باربیروز کو استانبول طلب کر لیا سلطان نے باربیروز کو بحری روم کا ایڈمیرل پاشا یعنی ایڈمیرل انچیف اور شمالی افریقہ کا بیلربے یعنی کمانڈر انچیف مقرر کیا اور بحری بیڑی کی کمان اس کی سپورٹ کر دی باربیروز نے سب سے پہلے جنبی ایٹلی کے ساحلوں پر حملہ کیے اور پندرہ سو چونتیس اسوے میں تیونیس پر بھی قبضہ کر لیا اور وہاں سے حفظی سلطان مولا حسن بھی فرار ہو گیا ناظرین گرام چونکہ ہماری یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گے اور ہم آپ سے اس ویڈیو میں وعدہ پرانہ نہیں کر پائیں گے تو آپ سے مذہرت کے ساتھ رخصت لے کے جائیں گے اور باربیروز سیریز کی بارے میں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں بتا دیں گے تو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ پہلے بار ہماری چینل کو دیکھ رہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا